اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ظاہرہ آدیجی آپ کی میزبان آج آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں کینیڈا آنے کی دیکھیں قرآن پاک میں ہر چیز کا سریحن تذکرہ ہے انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک سانس بھی لے سکے کراچی میں میرے لائف کیا تھی یہ میرے محلے والے جانتی ہیں میں ایک سردرم لائف گزار رہی تھی روحانی محفلیں قرآن خانی اور تیسرہ سب محفلیں ملاد مجالیس کے اچانک میری زندگی نے ایک ٹر ملیا سترہ سال پہلے جنوری کی سولہ گو اور میں پھر آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹہ بھی میں زیادہ بتا رہی ہوں پیس منٹ میں میری زندگی کی کہانی بدل گئی اب میں تنہا تھی وہ خدا کے گھر چلے گئے اب میں تنہا تھی بچے پردیش میں تھے بس ایک بیٹی میرے پاس تھی وہ پردیشوں سے زیادہ پردیشی تھی اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے لیکن میں نے خبر آئی نہیں میں نے حمد کی اور جب بچوں نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے میں نے کہا بیٹا میں آرام سے ہوں میں نے یہاں پہ ایک خاتون رکھ لیا سکینہ نامی وہ میرا ساتھ دیتی ہے میرے ساتھ ہی رہتی ہیں وہ میں اکیلی دیں اور یہ کہ میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑا کنبہ تھا سب نے میرا خیال کیا اب ہوں دہلیلہ لیکن بچوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہیے آپ کے بنوان اکیلے ہونے سے ہم بیچائے اب چھوٹے سا حفزادے نے مجھے بولانے کا کیا میں ڈری ہوئی تھی مجھانے میں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ میری سہلیوں نے کہا کہ ویزا نہیں ملے گا اچھا بھئی چلو ویزا مل گیا رسمت میں جانا آنا تو میں نے کہا چلو دو چار مہینے رہ کے بچے مطمئن ہو جائیں پھر میں واپس آ جاؤ گی لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت کو شاہد فرما رہا ہے تم تچاہی نہیں سکتے جب تک ہم نہ چاہیں جب میں یہاں آئے تو دن پہ دن بزرتے رہے اور میں پھر یہاں کی سٹیزم ہو گئی میں جا ہی نہیں سکتے اور میرے دل کی یہ گہ پیت تھی ہوں دنوں کہ میرا بس چلتا پر ہوتے تو میں اڑکے چلی جاتی خوشکی کا راست دو مہینے کا بھی ہوتا تو میں چھکے سے چلی جاتی بچوں سے بتاتی ہوئی نہیں تو مجھ کے بتا دیتی کہ آپ میں پھر بھی لیکن میرے پر کر رہے تھے اب کیا کرتی ویسے تو آتے ہی فوراں کہ فوراں مجھے الحمدللہ قرآن پاک اور حدیث کی کلاس مل گئی تھی جس کی سرٹیفیکٹس بھی ہیں میرے پاس الحمدللہ اور میری ٹیچنگ لائف کے یہاں پر کینیڈا میں چل پڑی تھی زندگی گھروں پہ بھی جانے لگی تھی لوگ گھر پہ بھی لے جاتے تھے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانے کے لئے اس کے ساتھ میں نے اسکول کے بچوں کو بھی ٹیوشن ورک کروانا شروع کر دیا تھا جو ان کو خون ورک وغیرہ ملتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ میں پاکستان بھی جانے لگی اب بھی جاتی ہوں دو سال پہ ایک چکر لگ جاتا ہے لیکن اب جب میں پاکستان جاتی ہوں تو واقعی میرا دل نہیں لگتا ہے وہاں بس مل ملا لیتی ہوں پھر میں کہتی ہوں اب واپس جاؤں کیونکہ میرا تمام سیٹ اپ یہی کا عادی ہو گیا اور بہت مہربان ہے یہاں کی حکومت بزرگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے میرے اکاؤنٹ میں میری پینشن آ جاتی ہے مجھے فوڈ ہم پر آتے ہیں میرے دروازے پر چھوڑ جاتے ہیں دروازے پر چھوڑتے ہیں دستک دیتے ہیں چلے جاتے ہیں اور دیگر وہ ہیں میرے لیے خالی میرے لیے نہیں اور دیگر سینئرز کے لیے ہر چیز کی سہولت ہے گاڑی اگر آپ کو موٹر بائک لینی ہے سینئرز کو تو آدھا آپ دیں گے آدھا حکومت دیں گے آپ بتائیے کہ کیا یہ چیزیں میرے وطن میں ہیں نہیں ہیں ہو جائیں گی انشاءاللہ وطن پر بھی بہار آئے گی انشاءاللہ مصیبت اور اپتلا کا وقت ہمیشہ نہیں رہتا ہے انشاءاللہ ضرور اچھا وقت بھی آئے گا تو یہ میری کہانی ہوئی کینیڈا آنے کی اور اس سے پہلے یہ دسمبر کا مہینہ تھا جب میرے شوہر میرے پر بہت پریشر ڈال رہے تھے کہ میں جاؤں کینیڈا کیوں جاؤں بہو کو میری ضرورت تھی میں نے کہا نہیں جاؤں گی اسی بحث مباحثے میں ایک دن میں اتنی عزت ہو گئی میں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں اللہ میاں کی رائے لے لیتے ہیں میں نے وضو کیا ان کو بنا کے بٹھایا اپنے رو برو پھر قناع مجید سے استخارہ کیا اتنا شدید منع آیا اور آیا بھی اس کا سفر کا جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ آیا ہے استخارہ تو وہ ٹیبل سے ٹھنڈی سانس لے کے اٹھے ہو کہنے لگے نہ جانے اللہ کی کیا مرضی ہے اور وہی ہوا کہ یہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا اور جنوری کی سولہ کو وہ خدا کے گھر چلے گئے اب آپ بتائیے اگر میں یہاں پہ آ جاتی میں آتی تو وہوں کے کام سے لیکن بتائیے زمانے والے کہتے کہ بیگم صاحبہ تو کینیدا کی سیرسپاتے کرنے گئی ہوئی تھی یہاں میاں اکیلا مر گیا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کلنگ کا داغ میرے بیالیس برس کی ازدوازی زندگی پر کلنگ کا داغ لگ جاتا خدا نہ کرے جس سے خدا نے مجھے محفوظ رکھا اس کی شان کریمی کی صدقے کہ اس نے اپنی مرضی دے دی کہ مجھے نہیں جانا ہے تو ہر چیز میں اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے اور ان کے انتقال کے بعد پھر میں آگئی ظاہر ہے تو یہ ہے کہ تم تو چاہی نہیں سکتے جب تک ہم نہ چاہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہر لمحے ہر آن ہمیں اپنے جو اس نے دستور بنا دیئے ہیں زندگانی کے صورت دستور ان پہ چلنے کی توفیت عطا فرمائے بس زندگی کے تمام نعمتیں جو ہوتی ہیں کامیاب انسان کے پاس اس نے مجھے عطا کی مجھے کسی چیز کے لیے وہ نہیں ہے خلش نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملی لیکن میں نے ابھی خدا کے گھر کی زیارت نہیں کیا بس ایک تمنا کہ میں اس کے گھر کی زیارت کراؤں انشاءاللہ تعالی تو میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد پورا ہو جائے ہر دن دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور دعا کیجئے گا کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی ساتھ خیر و آفیت کے انشاءاللہ ہو لگیز جب اس کا حکم ہوتا ہے تو دیر نہیں لگتی ہے چلیے بھئی میرا گھر آ گیا اور اب میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ تعالی جی بیٹا رائٹ ہینڈ لے لجے گا رائٹ ہینڈ اندر بس تیسا گھر ہے براون کرسی بس میرا خیال ہے یہ ہے جی ہاں جی بیٹا رائٹ